ہائی فرنڈز ویلکم ٹوکنگ گھوک آج میں بنانے والی ہوں کٹھل کی سبسی بہت آسان طریقے سے جو بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی ڈیسٹی بننے والی ہے اور اس کو ہم بنائیں گے بینا فرائی کیے بینا اوبالے بہت ہی ایزی طریقے سے تو چلی شروع کرتے ہیں اس کی ریسیپی اور آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو سب سے پہلے اس کے لئے یہاں پر میں نے لیا ہے پانسو گرام کٹھل جس کو میں نے اس طرح سے بڑے بڑے پیسز میں کٹ کر لیا تھا اور اس کے جو بیج نکلتے ہیں انہیں بھی ہم نے اس سے الگ کر لیا ہے لیکن ہمیں سبجیوں کے ساتھ بیجوں کو بھی بنانا ہے آپ اسے الگ سے ویسٹ نہ کریں اور اب میں یہاں پر لے رہی ہوں دو بڑے سائز کے پیاز اور دس سے بارہ میں نے یہاں پر لیا ہے لیسن کی کلیاں انہیں بھی میں بلینڈر میں ڈال کر پیسز لوں گی اور ایک پیشز تیار کر لوں گی اس کے بعد میں نے یہاں پر دو بڑے چمچ کڑھائی میں آئل بگرم کیا تھا جس میں میں نے ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون جیرہ جیرے کو ہم بننے دیں گے کٹھل کی سبجی کچھ لوگ اس لئے نہیں کھاتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ نون ویج ہے چکن ہے بہت فکر رہی ہے یہ بلکل ویجی ٹیلین سبجی ہوتی ہے آپ اس سے آسانی سکھا سکتے ہیں اور جیرہ بننے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گی یہاں پر وہ پیسٹ جو کی ہم نے ابھی تیار کیا تھا پیاز اور لسن کا آپ چاہیں تو انہیں الگ الگ بھی پیش سکتے ہیں میں نے ساتھ نہیں پیش لیا ہے اس میں کوئی دکت نہیں آتی ہے ٹیشٹ جو ہے آپ کا سیمی رہے گا سارا پیسٹ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو اچھی سے گولڈر براؤن ہونے تک ہم اس سے فرائے کریں گے اس میں میں نے یہاں تھوڑا سا پانی ڈال کر سارے پیسٹ کو جار سے باہر نکال لیا تھا تاکہ جو پیسٹ ہے وہ بلکل بھی ویسٹ نہ ہو اب ہم اس کو چلا لیتے ہیں اور اس کو گولڈر براؤن ہونے تک ہم اس سے فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر ایڈ کریں گے کچھ مسالے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک چمچ نمک آپ ٹیشٹ کو اکورڈنگ لے سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پر لیا ہے ایک چمچ ہالدی پاوڈر اور دو بڑے چمچ میں یہاں پر لے رہی ہوں کشمیری لال مرچ اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے سبجی میں اس لئے میں یہاں پر کشمیری لال مرچ کا یوز کر رہی ہوں اور یہاں پر میں نے لیا ہے ایک چمچی کٹی ہوئی لال مرچ پاوڈر یوز کر رہی ہوں تیکھا والا اس کو بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پر ڈالوں گی تھوڑا سا گرم مسالہ ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ لیا ہے اور ان سبھی مسالوں کو ہم اس میں اچھے سے میکس کر لیں گے اور ان کو تب تک فرائے کریں گے جب تک جو تیل ہے وہ پیاز سے اور مسالوں سے الگ نہیں ہو جاتا تب تک ہم اسے اچھے سے چلاتے رہیں گے اسی طرح سے یہ دیکھئے جو ہمارا جسارا تیل تھا وہ کڑھائی میں سب اوپر آ چکا ہے مسالے جو ہیں وہ الگ ہو چکے ہیں اوئل سے اب ہم اسے ایک بار چلا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر ایڈ کریں گے سبزی کٹھیل کی جو ہم نے ابھی کٹ کے رکھی تھی اس کو بھی ہم یہاں پر اس میں ڈال دیں گے سارا کٹھل ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے میکس کر دیں گے مسالوں کو کٹھل میں اور اس کو دو منٹ تک اسی طریقے سے چلائیں گے کٹھل کی سبچی بہت زیادہ تیشٹی بنتی ہے آپ ایک بار میرے طریقے سے بنائیے گا سچ میں بہت تیشٹی بہت ہی زیادہ یمی بنے گی جو نہیں کھاتے ہیں وہ بھی کھانے لگیں گے بہت پسند آئے گی سبی کو تو ہم نے اسے اچھی طرح سے اس طریقے سے میکس کر لیا ہے سبجی کو سارے مسالوں میں اچھی طرح سے ملا لیں گے اسے یہ دیکھیں کتنا بڑیا جو یہ کلر آیا ہے سبجی پر اب ہم کیا کریں گے ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی میں یہاں پر ایک گلاس پانی یوز کر رہی ہوں زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے ہمیں اس میں ہمیں بس اتنا پانی ڈالنا ہے کہ جو ہماری کٹھل ہے سبجی ہے وہ اچھی طرح سے جو اس کے مسالے ہیں وہ میکس ہو جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اتنا ہی پانی اب ہم اسے میکس کر لیتے ہیں کچھ ہی دیر میں جو سبجی ہے ہماری وہ جو پانی ہے وہ سارا سوک لے گی آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی پانی ہمیں دکھائی دی رہا تھا وہ اب نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ سارا پانی کٹھل نے سوک لیا ہے اس سے کوئی دکھت نہیں ہے لیکن زیادہ پانی کا یوز نہ کریں اگر آپ کو لگتا ہے آگے چل کے پانی کم ہے تو آپ پانی کٹھائیں گے آفٹر ٹین مینٹ ہم اسے ایک بار چیک کر لیتے ہیں دیکھیں سبجی ہاف کھو چکی ہے ہم اسے اور تھوڑی در چلائیں گے ایک بار چیک کر لیتے ہیں ہاں تقریبا یہ 90% کھو چکی ہے اب ہمیں اس کو ڈککر نہیں بلکی کھول کر ہی پکانا ہے ڈککر نہ لگائیں اس کا اور اس کو چلاتے ہوئے ہائی فلیم پر پکائیں گیس کی فلیم ہائی رکھنی ہے اور اسے لگاتار چلاتے رہنا ہے جسے جو سبجی ہے وہ جلے نہیں بہت ہی کم سمیں میں آپ کی سبجی بن کر تیار ہو جائے گی چاہتا ٹائم بلکل بھی نہیں لگے گا ساری سبجیوں کو چیک کر بیچ 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 میں چیک کر لیجی کہ کون کون سی چیز ہیں اس میں پک تکی ہیں اچھے سی سبجیاں پک جانی چاہیے اس طرح اس کو پریس کر 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 اس کا جو سارا پانی ہے وہ ہمیں جلانا ہے ہائی فلیم پر ایس ہی سے چلاتے رہیں دیکھیں پانچ منٹ کے بعد سبجی ہے وہ کچھ اس طریقے کی ہو گئی ہے اس سارا ایکس ٹھا پانی تھا وہ جل چکا ہے اب اس ہم دو سے تیر منٹ اس طریقے سے اور چلا لیتے ہیں جس جو تیل ہے وہ سبجی میں وہ الگ ہو جائے کتنی بڑیا لگ رہی ہے سبجی دیکھنے میں آپ دیکھ ہی سکتے ہیں تو ہم گیس کی فلم آف کر دیتے ہیں اور اس میں ایک باول میں نکال کر سارف کر رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی بڑیا جو سبجی بن کر تیار ہوئی ہے کتنا پیارا کلر آیا دیکھتے ہی کھانے کا من کرے گا ایسی سبجی ہے گی تو دو روٹی کی جگہ چار روٹی کھائیں گے گیرنٹی سے آپ سے ایک بار چیک کیجئے ٹیسٹ کیجئے بنا کر میری طریقے سے ضرور بنا کر ایک بار دیکھ گا ساری سبجی میں نے ہاں پر باول میں گارنیشنگ کے لئے میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں کورینڈر لیوز چوپنگ چھوٹا 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 کریں گے اسی طرح کی بڑی بڑی سی ریسیپی دیکھنے کے لئے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور